اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے میں بھی پہلے سے بہتر ہوں تو دوستو آج میں بات کروں گی ایسی بینگن کے پود کے بارے میں تو دوستو دیکھو میرے بینگن کے پود کتنی اچھی ہو گئی اور سارے ہی بیج اچھے سے جرمنیٹ ہو گئے ہیں تو دوستو میں انہیں بڑے گرو بیگ میں ٹرانسفر نہیں کروں گی اگر ہم نے انہیں بڑے گرو بیگ میں ٹرانسفر کر دی تو دوستو ابھی اس ٹیم ٹیمپریجر چھالیس کے پار ہے گرمی بہت پڑ لئی ہے تو یہ میری ساری پود خراب ہو جائے گی اور ساری محنت مٹی مل جائے گی تو دوستو اگر آپ کی بھی ایسے پود ہو گئی ہے تیار تو آپ بھی میری طرح اپنی پود کو ایسی گرمی میں بچا سکتے ہیں میں ہر بار گرمیوں میں ایسے ہی کرتی ہوں دوستو مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اور آپ کو بھی ایسے کرنے سے بہت فائدہ ہوگا اور اگر دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمنٹ کریں تو دوستو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو بات کرتی ہوں دوستو ایسی پود کی بارے میں تو دوستو اگر یہ پود ہے تیار اور دیکھو دوستو میری ساری پود ماشاءاللہ کتنی اچھے سے تیار ہوئی ہے تو دوستو آپ ایسے چھوٹے چھوٹے گلاس میں مٹی بھر لیجئے اور مٹی بھرنے کے بعد اس کے اندر ہم ٹرانسفر کریں گے کیونکہ چھوٹے پود میں چھوٹے گلاس میں لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے تو دوستو ایسے گلاس لے ریجئے اور ان میں ایسے ایک یہ رکھ دیجئے ایٹ کا ٹکڑا اور اس کے اندر ایسے مٹی کو بھرئے ساری مٹی بھر لیجئے اور بھرنے کے بعد دوستو جب ایسے ہمارے یہاں پر ایک ہی گلاس میں چھوٹے سے گلاس میں اگر بہت ساری پود ہو جاتی ہے تو ہمیں کس طریقے سے نکالنے چاہیے اگر ہم ان کو ایسے ہی نکال لیں گے تو ان کی جو جڑے ہیں وہ آپس میں ڈشٹب ہو جائیں گی اور بہت بارک بارک جڑے ہوتی ہے وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے دوستو اگر میری آواز سوڑی ہلکی لگ رہی ہے تو پلیز اسے اگنور کریں کیونکہ میری طبیعت خراب ہے اس لیے مجھ سے زور سے بولا نہیں جا رہا اور دیکھو دوستو اس میں ایسے پانی بھر لیجئے اور پانی بھرنے کے بعد اس کو ایسے چھوڑ نیچے ڈال دیجئے یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا مٹی ہماری بہت اچھی گیلی ہو جائے گی اور یہ آرام سے نکل جائیں گی یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں کتنی اچھے سے ساری اور اب اس کو ہم ایسے ہی ڈپ کر کے ساری مٹی کو گھول لیں گے اور ہمیں پودھے الگ الگ مل جائیں گے اگر ہم گرمی اتنی پڑ رہی ہے اور اگر ہم انہیں بڑی گرو بیگ میں رکھیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی روٹ سے یہ اچھے سے نہیں ہوگی اور یہ پودھے مر جائیں گے اس لیے مجھے چھوٹے والے ان گلاس میں لگانا پڑ رہا ہے یہ دیکھیں دوستو کتنی اچھے سے جڑ بن گئی ہے یہ دیکھیں سب جڑے اچھے سے الگ ہو جائیں گی یہ دیکھیں کتنی ہیلتی پودھا بنا ہے تو آپ بھی ایسے ہی کریں اچھے سے جڑ پر رکھ دیجئے اور اس کے اوپر ایسے مٹی ڈال دیجئے یہ دیکھیں بہت اچھا پودھا تمہارا بن کے تیار ہوگا اور اتنے گرمی بھی تھوڑی کم ہو جائے گی اور ہم آرام سے اسے بڑے گرو بیگ میں ٹرانسفر کر دیں گے یہ دیکھو دوستو سارے کے سارے گلاس میں آپ بھی ایسے ہی لگا لیجئے اور یہ دیکھیں میرے کتنے اچھے سارے کے سارے پودھے ہیں سب کی جڑے بہت اچھی ہیں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کرو اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور آپ بھی اپنے پودھوں کو ایسے بچائے گرمی سے اور میں یہ سیام کے ٹیم کر رہی ہوں مغرب کی ازان ہو چکی ہے ساتھ بچ چکے ہیں آپ بھی اسی ٹائم کریں دھوپ میں بلکل نہ کریں اور صبح میں تو بلکل بھی نہ کریں شام کے ٹائم کریں رات تک یہ بہت اچھے سیٹ ہو جائے گی اور اسے چھائے میں رکھیں تیز دھوپ میں بلکل بھی نہ رکھیں کیونکہ پارہ چھالیس کے پار ہے اس ٹائم ہمارے پودھیں بہت جھلس رہے ہیں یہ تو ویسے بھی بہت چھوٹا پودھا ہے تو دوستو اللہ حافظ ملتی ہوں آگے کسی نئی جانکاری کے ساتھ اور نئی ویڈیو میں تو اگر میری ویڈیو دوستو پسند آئی تو آپ پلیس لائک کریں اور ہیپی گارڈنگ اللہ حافظ